ایرانی پولس نے امریکہ کے بھی کرائے کے قاتلوں کو دبوش لیا ایران نے ایٹمی سائنسدان کے قتل کا قصاص لے لیا اسرائیلی موساد کا چیف ایران کا نشانہ بن گیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں سر پیٹنے لگیں پینٹاگون بھی اس سختے میں ایران نے اپنے کمانڈر کا بھی بدلہ لے لیا ایرانی عوام خوشی سے جھوم ہوتھی اسرائیل میں قہرام برپا عرب ممالک اپنی خیر منانے لگے حسن روحانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا عالمی میڈیا کے تحلقہ خیز انکشافات اسرائیل موت چھپانے لگا اس کے علاوہ بتائیں گے کہ ایران نے کیسے موسن فخری زادہ کے قاتلوں کو دبو اچھا ہے ناظرین ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو قرارہ جواب دے دیا ہے ایٹنی سائنس دان کے قتل کے ساتھ ساتھ اپنے کمانڈر کے قتل کا بھی بدلہ لے لیا ایران میں جشن کا سماہیں اسرائیل کی ساری خوفیہ پلیننگ پر پانی پھر گیا ٹرمپ اپنی کرتوتوں پر پشتانے لگا ایران اسرائیل میں گھس گیا موساد کا چیف قتل حسن روحانی نے اسرائیل کو نشان عبرت بنا دیا ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ایران کی طاقت سے یہودی لابی خوف کھانے لگی امریکی فوج میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا پینٹاکون کا بھی ایران پر حملے کا خواب دم توڑ گیا نیتن جاہو اور ٹرمپ کی پلیننگ تھس ہو گئی ایران نے یورپ اور امریکہ کو دھمکی دے ڈالی ناظرین ایران نے اپنے ایٹمی سائنسان کے قتل کا بدلہ لے لیا جس کے بعد اسرائیل اور بعض امریکی ممالک میں خوف کی فضا قائم ہو گئی ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران اسرائیل اور امریکہ سے آئے کے قاتلوں کو گرفت لیا ہے تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر کے مشیر ایرانی دفتر خارجہ کے سابق سینئر اہلکار حسین امیر عبدالحیان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اہم ترین جوہری سائنسان فخریزادہ کے قتل میں ملوث بعض افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے حسین امیر نے کہا کہ فخریزادہ کے قتل میں ملوث افراد کی نشاندہی کر لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ قتل میں ملوث بعض افراد گرفتار بھی ہو گئے ہیں واقع میں ملوث قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے خیال رہے کہ جوہری سائنسان موسن فخریزادہ کو تہران کے قریب میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا حملے کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے تھے موسن فخریزادہ کے قتل کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی نے اسرائیل کو اس کا روائی کے لیے مورد الزام ٹھہرایا تھا موسن فخریزادہ کو اقوام متحدہ کے ایٹمی واجڈاغ اور امریکی انٹیلیجنس سرویسز کی جانب سے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے مربوط پرگیم کا سربراہ سمجھا چاہتا تھا جوہری سائنسان کے قتل کے بعد حسن روحانی نے اسرائیل اور امریکہ سمیت مغربی ممالک کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور حملے کی دھمکیاں بھی دی تھی ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ ایران نے فخریزادہ کے قتل میں ملوث کتنے افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کا تعلق مہا کہاں سے ہے ناظرین ایران نے اسرائیل سے اب تک کا سب سے بڑا بدلہ لے لیا جسے دیکھ کر نیتن جاہو کو جان کے لالے پڑ گئے موصول ہونے والی تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران نے جوہری سائنسان کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے واضح رہے کہ ایران نے موصول فخریزادہ کے قتل کا الزام اسرائیل اور مغربی ملکوں کی خفیہ ایجنسی پر لگایا ہے اس سے قبل سپاہ پاستران انقلاب کے آلہ کمانڈر نے انکشاف کیا ہے کہ ایٹمی سائنسان موصول فخریزادہ کو سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کر کے مصنوعی ذہانت سے چلنے والی مشین گن کے ذریعے قتل کیا گیا انٹیلیجنس سیٹلائٹ سے لیس مشین گن نے گاڑی میں سوار ایٹمی سائنسان کے چہرے کو حدف بنایا جبکہ کار میں موجود ان کی اہلیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جو صرف دس انچ کی دوری پر موجود تھیں ڈیپٹی کمانڈر پاسداران انقلاب برگیٹیر جنرل علی فدوی نے تہران میں ایک تقریب کے دوران بتایا کہ نیسان پیکپ میں نصف مشین گن کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کر کے مصنوعی ذہانت سے موصول فخریزادے کے کافل کو نشانہ بنایا گیا انہوں نے بتایا کہ جائے وقوعہ سے کسی انسانی حملہ آور کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے مشین گن سے تیرہ گولیاں فائر کی گئی تھی جس نے ایٹمی سائنس دان کے چہرے کو نشانہ بنایا جبکہ چار گولیاں سیکیورٹی پر معمور افسر کے سر میں پیوست ہوئیں ایک اور ایرانی سیکیورٹی اہل کارٹ نے نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا صاف ظاہر ہے کہ قاتلوں نے ایٹمی سائنس دان کی نقل و حرکت کے بارے میں تفصیلی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی تھی ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ موساد کے علاوہ اسرائیل کی کون سی خفیہ ایجنسی ایران میں اپنے مقروح ازائم کو پورا کر رہی ہے جس کا ایران کو علم تک نہیں ہے ناظرین ایران نے اسرائیل اور امریکہ کی بینڈ بجا کر رکھی ہے اور یکے بعد دیگرے ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جو کہ اسرائیل کی سوچ سے بالاتر ہیں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ موسن فخریزادہ کو مغرب اسرائیل اور ایران کے جلاوتت دشمنوں کے جانب سے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پرگیم کا مشتبہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا تھا حالانکہ طویل عرصے سے جوہری ہتھیار بنانے کی تردید کرتا آیا ہے موسن فخریزادہ وہ واحد ایرانی سائنسان تھے جن کا نام ایران کے جوہری پرگیم اور اس کے مقصد سے متعلق سوالات کے حوالے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے 2015 کے آئی اے ای اے کا کہنا تھا کہ موسن فخریزادہ نام نہاد امد منصوبے کے تحت ایران کے جوہری پرگیم کی ممکنہ فوجی جہد کے حوالے سے سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایران کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کے انتقام میں اسرائیلی شہر ہائفہ پر حملہ کرنا بھی شامل ہے اور ایران ماضی میں اسرائیل پر 2010 کے بعد سے متعدد ایرانی جوہری سائنسانوں کے قتل کا الزام آئید کرتا رہا ہے جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے جوہری سائنسان کے قتل کے تناظر میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر عالمی مغرور کے فاسق ہاتھ غاسب سے ہونی حکومت کی بطور ذرخرید مدد سے قوم کے بیٹے کے خون سے رنگے ہیں واضح رہے کہ ایران عالمی مغرور کے الفاظ عام طور پر امریکہ کے لیے استعمال کرتا ہے فقری زادہ کے قتل نے دو واضح سوالات اٹھائیں ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب یا اسرائیل کو یقین ہے کہ ایران نے اپنے جوہری پرگیم کو دوبارہ شروع کیا ہے اور کیا یہ کسی وسیع تناظر کا پیش خائمہ ہے تاہم سب سے بڑا سوال جے ہے کہ پاسداران انقلاب اگر اپنی آلہ ترین سائنسانوں کی زندگیاں بھی نہیں بچا سکتے تو ان کی سیکیورٹی کس قابل ہے ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ پاکستان، ترکی اور چین نے ایران کو کون سا ایسا خفیہ پیغام بھیج دیا جسے جان کر اسرائیل بھی بکھلا گیا ہے ناظرین اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے خطے کو مزید خطرات سے دوشار کیا ہے اور ایران نے بھی اب اس کا پورا پورا بندوبست کر لیا ہے حال ہی میں موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیلی موساد کے اہم ترین افسر اسرائیل میں ہی گھس کر قتل کر ڈالا جبکہ کچھ اسرائیلی میڈیا ہاؤسز کا کہنا ہے کہ موساد کے افسر کا قتل گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ہوا ابھی تک اسرائیلی حکومت کے طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر سارفین نے اس قتل کو ایران کے سائنستان موسن فخریزادہ کا بدلہ قرار دیا ہے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل میں گھس کر بدلہ لے لیا ہے ایران کی جانب سے بھی ابھی کوئی بازابطہ رد عمل نہیں آیا ہے خیال رہے کہ ایران میں ابھی موسن فخریزادہ کے قتل کا سوگ مدہم نہیں ہوا تھا کہ ایران کے ایک اور کمانڈر کو ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا ایران کی سپا پاس دارانے انقلاب کے کمانڈر مسلم شاہدان کو عراق اور شام کی سرحد پر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا جس کے بعد ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے سینئر جوہری سائنستان موسن فخریزادہ کی حلاقت کا بدلہ لے گا جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے اندیا دیا گیا تھا کہ اس معاملے میں اسرائیل ملوث ہے تاہم اب ایران کے صدر نے اسرائیل پر اس حملے کا براہ راست الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام مناسب وقت پر اس جرم کا جواب دیں گے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ